مدینہ کی وہ جگہ مہتی ہے رکھ دیا ہے آقا نے جس جگہ قدم اپنا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چچے کے بچے کو سمجھ میں آئے ہیں آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا سلام کا رواز ہے نا دو گھر آگاں کے اندر الحمدللہ پھر سے سلام ارز کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بیدار ہیں لگ رہے ہیں کہ آپ لوگ سننے والے ہیں آئیے میں سب سے پہلے شکریہ آدھا کرتا ہوں اپنے بڑے بھائی حسان الہند مذکر کمال صاحب کا جہاں جیسے اس ناچیز کو یہاں لاکر کھڑا گیا حضرت کا حکم ہوا مغرب کے لکبک کول گیا اثر کے لکبک کول گیا کہ آپ کو یہاں آنا ہے تو میں نے یہاں آپ کی عدالت میں آیا ہوں دیکھتا ہوں کہ دو گھڑا کے لوگ کس طرح سے شعر سنتے ہیں اور کس طرح سے سمجھتے ہیں الحمدللہ آپ سے کہیں زیادہ دادہ آدمی ادھر ماں بہنیں کھری ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سے زیادہ اچھے طریقے سے وہ سنیں گے اگر دیکھنا آپ جتے ہیں یا وہ جتے ہیں نشاءاللہ بلا کسی تمہید کے وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے میں چار مصرے پڑھتا ہوں مذکر کمال صاحب دگھروی کے ہیوالے سے مذکر کمال دگھروی صاحب جہاں کہیں بھی ہوا آپ اشتیز پر آ جائیے اس کے بعد آپ کہیں چلے جائیے گا ہم کو کوئی پڑھوا نہیں ہے چار مصرے میں حاضر کرتا ہوں کتنے لوگ سنیں گے کتنے لوگ سنیں گے سب سننے والے ہیں ماشاءاللہ ایک دو تین چار پندرہ لوگ سنیں گے بکیہ لوگ نہیں سنیں گے ماشاءاللہ سب لوگ بیدار ہیں الحمدللہ سننے والے ہیں اشتیز پر بڑے بھائی حضرت مولانا اشتیاق رہبر صاحب اور دانش کمال صاحب اور نقیب ہندوستان بابر اشرفی صاحب جو آز تنویر بھائی نے کہا تھا کہ پورے ہندوستان میں لوہا منبار ہیں حقیقت بات ہے یہ اگر آپ کو غلط لگتا ہے تو آپ یوٹیوب کی دنیا میں چیک کر سکتے ہیں یہاں سے چار مصرے حاضر کرتا ہوں مذکر کمال صاحب بطور اخواس ملحات خرمائے ایک مردہ دردر پاک کا حدیعہ پیش کردی اللہ حمد صلی اللہ حمد علیہ وآلہی وآلہی نے تصنی جتنا آپ کے اندر بھولیامتولیام سب بڑھا دیجئے ہم لوگوں سے کھیں زیادہ لگتا ہے خوبصورت آپ کا مائک ہے ماشاءاللہ چار مصرے حاضر کرتا ہوں اب اس کو چھئر چھئر نہیں کرنا ہے چھوڑ دیجئے اس کو چار مصرے حاضر کرتا مولانا ارشاد صاحب بدوری خاص ملحظہ فرمائے ایک مردہ کہہ دے سبحان اللہ اور بیداری کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ شیکشتہ دل کے خاطر وہ حسیم عارب بن جائے میری آواز لگی ہوئی ہے اس لئے کہ آپ لوگ جانتے ہیں پروٹریسٹ کا پروگرم مستقل چل رہا ہے الحمدللہ ہمارے مذکر بھائی نے بتا ہی دیا ہوگا تو میری آواز بھی لگی ہوئی ہے تھوڑی سی طبیعت بھی ناساز ہے اگر آپ کی محبتیں ملیں تو انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی بہت اور خاص ملحظہ فرمائے کہ شیکشتہ دل کے خاطر وہ حسیم عارب بن جائے غریبوں مفلسوں کے واہ ستے دلدار بن جائے مذکر بھائی سوئے جی کہ غریبوں مفلسوں کے واہ ستے دلدار بن جائے مذکر نام ہے جس کا کمال اس کی عطا تیہا جہاں جس بزمے میں پہنچے وہاں سرطار جہاں جس بزمے میں پہنچے وہاں سرطار نقیب ہندوستان بابر اشرفی صاحب جب نواز سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی آ جا سکتے ہیں اس میں کوئی شک صبح نہیں ہے الحمدللہ بہت اچھا نام میں سن رہا آئیے یہاں سے ایک مطلع ایک شیر ناتے پاک کے حاضر کرتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو سنیں گے ذرا ہاتھ بھاگر بتائیے ماشاءاللہ سب لوگ سنیں گے آئیے بلا کسی تمہید کے چار مصرے اور آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہے کہ ہم سے مت پوچھئے محشرے میں کدھر جائیں گے ہم مطلع ہے بھائی ہم سے مت پوچھئے محشرے میں کدھر جائیں گے ہم دھر جائیں گے سرکاری جی دھر جائیں گے اٹھے ہم آپ کی چوکٹ سے کدھر جائیں گے اٹھے ہم آپ کی چوکٹ سے کدھر جائیں گے آپ کی در سے جو اٹھے کہ تو مر جائیں گے کیا بات ہے بھائی سبان اللہ زندہ بات بھائی بہت اچھا بھائی میں سمجھتا ہوں وسیم اختر زبردست شائری کر رہے اس وقت میں سمجھتا ہوں دو گھرہ کے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے جگنے بھائی اس کی سیٹی کو بند کر دو بھائی سیٹی بند کر دو بھائی جتنے بھی لوگ ہیں پیسہ کو کھلا کروالی جی ابھی بھی دوکان کھلا ہوا ہے اور جن کے پاس ہے اگل بگل میں سو روپے دیکھ کر کے چینج کروالی جی اور جتنے بھی شائر آئیں گے آپ کو سب کو نوازنا ہے میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے جو شائر ہیں یہاں پر آپ کو سب کو نوازنا ہے نازی میں جلسہ کو بھی انشاءاللہ نوازیں گے ماشاءاللہ اب لگ رہا ہے کہ آپ لوگ سننے ہیں الحمدللہ ایک مر تاشتر آپ کر کہہ دے سبحان اللہ کہ ہم سے مت پوچھئے مہشہ میں کدھر جائیں گے ہم دھر جائیں گے سرکار ریجی دھر جائیں گے ہم سے مت پوچھئے مہشہ میں کدھر جائیں گے ہم دھر جائیں گے جی دھر جائیں گے اٹھے ہم آپ کی چونکت سے کدھر جائیں گے اٹھے ہم آپ کی چونکت سے کدھر جائیں گے آپ کی در سے جھوٹے کہ تمہارے جائیں گے بہت خوبصورت انداز میں بہت اچھا بھئی آپ سے بہت بہت داری کے ساتھ سنوے ہیں آئیے ایک مطلعہ ایک شیر اور نات پاک کے حاضر کرتا ہوں بڑے بھائی مذکر کمال صاحب اور لقیب ہندوستان بابر اشرفی صاحب اور بڑے بھائی تنویر فیضی صاحب بھاسکوری اور دانش کمال صاحب ناصر جمال عبدالناصر صاحب اور ہمارے چھوٹے بھائی انتخاب بابو جو دیورہ بندولی سے تشریف لائے ہوئے ہیں غلام سرور صاحب جو چھٹکی سے تشریف لائے ہوئے ہیں وہ سب یہ دعائے چاہتے ہوئے حاضر کرتا ہوں بطوری خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمیں اثر پر جو کورا ڈالتی تھی بڑی عورت اس بڑی عورت کو ذہن بڑکتے ہوئے حاضر کرتا ہوں بطوری خاص کہہ دے سبحان اللہ اور بیداری کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ گلفام بھائی آپ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ میں میڈیا والے سے سبحان اللہ بلواتا ہوں کہ نگاہِ مصطفیٰ میں کو گورا ہے نکالا ہے نگاہِ مصطفیٰ میں کو گورا ہے نکالا ہے نگاہِ مصطفیٰ میں کو اگورا ہے نکالا ہے نبی سے عشق ہے جسے کو وہی اللہ والا ہے محمد مصطفیٰ کی سبر کامی یار تو دیکھو محمد مصطفیٰ کی سبر کامی یار تو دیکھو تو وہاں دیتے رہے اسے کو کہ جسے نے کورا ڈالا ہے اللہ اللہ کیا مصطفیٰ پڑا بھئے وصیم صاحب زندہ بات زندہ بات بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سبحان اللہ ہمارے دانش کمال صاحب بڑے بھائی ان کے مامو جان بھی تشریف لائے ہوئے ہیں جو ہمارے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جناب فاروق صاحب الحمدللہ اللہ نے ہر چیز کے بھی یہ تبار سے بہت نوازہ ہے الحمدللہ اور ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جہاں بھی رہتے ہیں الحمدللہ بالکل عیش و آرام کے ساتھ اور جہاں بھی جاتے ہیں بدور خاص چار مصر حاضر کہتا ہے ایک مردہ کہتا ہے سبحان اللہ کہ نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نکالا ہے نبی سے عشق ہے جسے کو وہی اللہ والا ہے محمد مصطفیٰ کے صبر کامے یار تو دیکھو محمد مصطفیٰ کے صبر کامے یار تو دیکھو تو بہتے رہے اسے کو کہ جسے نے کورا ڈالا ہے سبحان اللہ بہت اچھا بہتے رہے اسے کو کہ جسے نے کورا ڈالا ہے حلو حلو چار مصر اور آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں حضرت مولانا افتاب صاحب دعوت برگات دہوں اور حضرت مولانا ارشاد صاحب دعوت برگات دہوں حضرت مولانا ارزا اللہ صاحب شخصیت ماشاءاللہ متحرک اور بہت بال متحرک کا آپ نے نام لیا ہے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ بھائی اور مشاءاللہ حضرت بھی دیکھیں گے انشاءاللہ وہ کام کرنے جا رہا ہے مجھے بھئی امید لگ رہا ہے بھائی افریٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کا مائک اچھا چلنا ہے جس طریقے سے چلنا ہے اس طریقے سے چلنے دیجئے اس کے چھرکھانی مت کیجئے حلو 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 جی وسم صاحب پڑھئے ماشاءاللہ بہت اچھا ماشاءاللہ سنگئے ایک مردہ کہہ دے سبحان اللہ اور بیداری کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ حضرت توجہ چاہتا ہو بتاؤ رہے خاص ملے آدھا فرما لے کہ ہر کے نکتہ محمد کا ہر کے پارا محمد کا اب تو کہیے سبحان اللہ کہ ہر کے نکتہ محمد کا ہر کے پارا محمد کا کلام پاک کی سورت میں ہے جلوہ محمد کا وہ پتھر پھیکنے والے وہ پتھر پھیکنے والے وہ کورا دالنے والے وہ پتھر پھیکنے والے وہ کورا دالنے والے سبھی بدلے مگر بدلا نہیں لے جا محمد کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مطلب ہے بھئی اسم صاحب زندہ بات زندہ بات محمد کا ادھر کے لوگ بلکو تبستان بنا ہوئے آپ کو کہہ دیئے سبحان اللہ کہ سبھی بدلے مگر بدلہ نہیں لے جا محمد کا آئیے اب یہاں سے ایک مطلب چند شیر اور آپ کی عدالت پر پہنچتا ہو رفتہ رفتہ اپنی منزل پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہو الحمدللہ بہت اچھے اندال میں سن رہے ہیں بدور خاص چار مصر اور آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہو یک مردہ کہتے ہیں سبحان اللہ میرے نبی نے اس امت کے لئے کس قدر آنسو بہائے ہیں مگر آج اس کی سنتوں سے ہم اتنے دور بھاگ چکے ہیں جو ہم کہہ نہیں سکتے ہیں اہلِ اشتیس کی توجہ چاہتے ہوئے بطور خاص ملحظہ فرمائے بطور خاص حاضر کرتا ملحظہ فرمائے کہ اپنی امتی کے غم میں ترپتا رہا غلام سرور صاحب تمچھو چاہتا ہوں سوئیے گا کہ اپنی امتی کے غم میں ترپتا رہا 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 اللہ اپنی امتی کے غم میں ترپتا رہا اور یہ بھی خوبصورت شیف آپ کی خوبصورت عدالت میں پیش کرتا ہوں سبحان اللہ کہ کفر و الہا دیکھی آدھی آدھی مگر اللہ کفر و الہا دیکھی آدھی آدھی مگر انتخاب بھائی توجہ چاہتا ہوں مولانا زیاودین صاحب آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں بھتا رہے خاص میں لہذا فرمائے کہ کفر و الہا دیکھی آدھی آدھی مگر وہ چلاغ محبت چلاغ کفر و الہا دیکھی آدھی آدھی مگر کفر و الہا دیکھی آدھی آدھی مگر موچراغ محبت چلاغ کفر و الہا دیکھی کتنے لوگ نات پاک سنیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے ماشاءاللہ سب لوگ سنیں گے تو ایک مرتع درد پاک کا حدیہ پیش کریں پڑھیں اللہ محمد آئیے نات پاک کے شعر حاضر کرتا ہوں مذکر صاحب تمجھو چاہتا ہوں مدوری خاص الحمدللہ آج یہ آپ کو فقر ہوتا ہوگا یا اگرچہ نہیں بھی ہوتا ہوگا تو فقر کرنا پڑے گا اس بات پر کہ آج پورے ہندوستان میں مذکر کمال صاحب اپنی نمائنگی آپ کے گاؤں کی کر رہے ہیں آپ کے زلے کی کر رہے ہیں میں خدا سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی دونوں جہاں میں کامیابی اور ترقی عطا فرمائے اور آپ بھی دعا فرما دیجئے الحمدللہ یہ آپ کے گاؤں کا لال ہے انشاءاللہ پورے ورن میں ایک دن میں ایک دن یہ نام روشن کرے گا بہت اور خاص نات پاک کے شعر حاضر کرتا ہوں انہیں آجا فرمائے کہ آشیقِ مصطفیٰ بن کے دیکھو آشیقِ مصطفیٰ بن کے دیکھو ایک مردر کے حدیث سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ آشیقِ مصطفیٰ بن کے دیکھو 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 آشیقِ مصطفیٰ بن کے دیکھو آشیقِ مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گے آشیقِ مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گے کہ عاشق ہم سے دفعہ بن کر دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی عاشق ہم سے دفعہ بن کر دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی میرا دعویٰ ہے میرا دعویٰ ہے روزِ قیامت میرا دعویٰ ہے روزِ قیامت انہی کے صدقے میں جنت ملے گی میرا دعویٰ ہے روزِ قیامت ایک شیر مثل گیا بھئی وصیم صاحب بروزِ حشر میں ہوتوں پہ حسی معلوم ہوتی ہے یہ امت تو رسولِ پاک کی معلوم ہوتی ہے اور مدینہ جس جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے مدینہ جس جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے بہت اچھے بھئی وصیم صاحب زندہ بات زندہ بات کہ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی ساری دنیا میں عزت ملے گی میرا دعویٰ ہے میرا دعویٰ ہے روز قیامت قیامت میں روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی اور انسان عزت ملیادہ آپ شہرت کس چیز سے ملتی ہے میں شعر کے اندر پھر ہونے کی کوشش کرتا ہوں آپ کا یا مذکر کمال صاحب پورے ہندوستان کی جو نمائندگی کرتے ہیں وہ ماں کی دعائیں ان کے ساتھ رہتی ہیں الحمدللہ پورے ہندوستان کی دعائیں بھی رہتی ہیں مدر خاص شعر ملیادہ فرمائے بابر بھائی سنیں گے کہ ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے ماں کی خوشیوں میرا بے کی خوشی ہے گھر سے نکلو گھر سے نکلو دعا ماں کی لے کر ساری دنیا میں شہرت ملے گی گھر سے نکلو دعا ماں کی لے کر یا ساری دنیا میں شہرت ملے اور یہ بھی خوشی ہم لوگ نے ناتے پاک کا شیر پڑھ کر اپنی شہرت کمائی ہے آپ نے رانو مندل سونو نگم کا نام سنا ہوگا کہ رانو مندل سونو نگم کا رانو مندل سونو نگم سا ناتے خانے محمد ہو یا رو ناتے خانے محمد ہو یا رو ظلم سے درنے والا نہیں ہو بے اسبان اللہ محمد ہو یا رو ظلم سے درنے والا نہیں ہو شہرت تو بہت سارے ہیں مگر وقت کی قلت دامنگیر ہے ایک مطلع ایک شہر پڑھ کر پھر انشاءاللہ میں اپنی جگہ لیتا ہوں پھر اگر آپ کا حکم ہوگا تو دوبارہ پھروں گا میں یہاں سے چار مصرے پڑھ کر انشاءاللہ میں اپنی جگہ لیتا ہوں کتنے لوگ سننگے ذرا ہاتھ کھا کر بتائیے پیچھے کا لوگ نہیں سنننگے روڈ والے لوگ نہیں سنننگے سب لوگ سننیے ماشاءاللہ اس محفل کو سجانے کے لیے ہر کوئی شخص کو بھی محسوس نہیں ہوتا ہے مطلع ارخواہ چار مصرے حاضر کرتا ہوں حضرت توجہ چاہتا ہوں بلائے دا فرمائے دو گھرہ والوں اپنے آپ پر فخر کرنا ان چار مصرے پہ کہ وہ کہرے دولت کی خواہش جسی کو دولت چاہیے جسی کو دولت چاہیے کہ وہ کرے دولت کی خواہش جسی کو دولت چاہیے جسی کو دولت چاہیے مصطفیٰ کے چانے والوں کو جنت چاہیے مصطفیٰ کے چانے والوں کو جنت چاہیے اور یہ بھی خوبصورت ششیر آپ کی اس عدالت میں پیش کرتا ہوں میں چل کر کہہ دے سبحان اللہ کہ وہ کہرے دولت کی خواہش جسی کو دولت چاہیے کہ ناتے کا سننا سنانا دوبھرہ والوں کا کام ہے کہ ناتے کا سننا سنانا عاشقوں کا کام ہے ایک مردہ کہہ دے سبحان اللہ کہ ناتے کا سننا سنانا عاشقوں کا کام ہے عاشقوں کا کام ہے کیا؟ ارے ناتے کی محفلے ناتے کی محفلے سجانے کو بلت سمت چاہیے سجانے کو بلت سمت چاہیے